السلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی کیچن ایٹ فریش رام دا اونز ویلکم تو مائی یوٹیوب فیملی ہوپ یوال آر ڈوئنگ ویل آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جھٹ پر تیار ہونے والی بلیک پیپر ملائی چکن کی ریسیپی یہ 15 تو 20 منٹس میں آپ کا میل بن کے تیار ہو جائے گا اور سب سے مزے کی بات ہے اس کی گریوی بہت ہی ڈلیشیس ہوتی ہے اور اس کو آپ نان بریڈی اور آئیس کے ساتھ بھی بہت مزے سے کھا سکتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس اور تقریباً دس عدد ہری مرچی پیاس کو میں نے موٹے چنکس میں کاٹ لیا ہے اور ہری مرچوں کو بھی میں نے اچھی طرح دھو کے ساف کر کے اسی طرح سے موٹے چنکس میں کاٹ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بلینڈر کا جگ لیں گے اس میں جو پیاس کے چنکس ہیں اور جو ہری مرچی کے چنکس جو ہم نے کاٹے ہوئے وہ سارے کے سارے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں تقریباً 3 بائی 4 کپ آف وارٹر یعنی تین چھتائی کپ پانی آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو آپ بلینڈ کر لیں گے دس تیپ اس جسٹو انشور دس موث کری بیس جب آپ کا یہ مکسٹر تیار ہو جائے گا پیاس اور مرچی کا آپ اس کو سائیٹ پر رکھ دیں گے اور بول میں نکال لیں اور یہ آگے ہیں جی ہمارے بہت ہی چند انگریڈینٹس لائک ویری فیو انگریڈینٹس وید وچ ویل پرپیر دس یمی سکرمی چکن ہانڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے لیسٹ سپائسز ہیں اور یہ آپ کی جھٹ پر تیار ہوگی اور سب سے مزی کے بات ہے یہ آپ کے بچوں کی فیوریٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ون کیجی کے برابر چکن کیوبز ون انچ کٹے ہوئے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ریسپی کو ہاف بھی کر سکتے ہیں میں ون کیجی کی حساب سے بنا رہی ہوں آپ لوگ اسے حساب سے اپنی ریسپی کو ہاف کر لیں اس کے علاوہ ہے جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر کسوری میتھی جو ہم ایڈ پیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پیاز اور ہری مرچی کا پیسٹ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے بنایا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کٹی ہوئی مرچ کالی مرچ نمک اور زیڑا پاوڈر دہی اور کرین اس کا جو میجک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فریشلی گراؤنڈ بلیک پیپر ہے میں نے اس کو ابھی بھی ہمام دستے میں ڈال کے تو اس کو کوٹا ہے تاکہ اس کا ارومہ جو ہے وہ بہت نکل کے آئے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا آپ کی کری میں فلیور آج کرتی ہے اور دہی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں میں نے برای سے کہ ہنگ کرٹ یوز کریں تھک کرٹ یوز کریں تو اس کا مطلب یہ ایسی دہی ہے جو اتنی کریمی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی جو گریوی ہے اس کا بہت ہی فلیور زبردست بنتا ہے اب یہ جتنا بھی میں نے دو پیاز اور دس بارہ ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا پانی کے ساتھ وہ ایک بول میں مات کر رہے ہیں جنجر گالک پیسٹ نمک اور زیڑا پاوڈر انگریڈینٹس کی ساری جو ہے دسکرپشن باکس میں میں کونٹیٹی آٹ کر دوں گی اور یہ گئی ایک ٹیبل سپون کٹی کالی مرچ اب اس میں گئی دہی وہی جو میں نے بھی آپ کو دکھائی تھک تھک سی دہی اور یہ چلے گی اس میں ہنڈرڈ ایمل کے برابر تھک کریم یعنی جو پاکٹ کی کریم ہوتی ہے ساتھ میں ہم نے اس میں آٹ کر دیا ٹو ٹی سپونز کے برابر چکن پاوڈر اور ان سارے انگریڈینٹس کو ہم لوگ اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اور چکن کو اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو اس میں میرینیٹ کر دینا ہے آپ چاہیں تو فوراں بھی پکا سکتے ہیں اور چاہیں تو دس پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ دے لیں تاکہ چکن میں سب فلیورز چلے جائیں اور چکن ہمارا بہت ہی زبردست ٹینڈر ان جوسی ریڈی ہو اب میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے دو لیمنز کا جوس اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی لیمنز ہے تو ایک بھی بہت ہے میں نے دو لیے ہیں اس لیے کیونکہ میں پاس بہت چھوٹے سائز کی لیمنز تھے تو میں نے دو لیمنز کا جوس پیس میں آٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو کلنگ فلن سے کور کریں گے اور دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھی طریقے سے چکن سے دوستی کر لیں اور دے سٹارٹ بہیونگ لائک فاملی تو اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ تیار کر لیتے ہیں جھٹ پٹ اپنے زبردست قسم کے زرشک رائز جس پہ میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون کے برابر تیل اور اس پہ میں نے ڈال دیا ہے چار ٹیبل سپون کے برابر ثابت زیرہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے سمپل میلز ہیں اور ترسٹ می گائز اٹھ پل جسٹ ٹی منٹس ٹو گیٹ دیس ٹو ڈیشز ریڈی ذرا سا زیرہ بھنا ہے جیسے ہی ہلکا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے باسمتی رائز ہمیشہ یوز کرتی ہوں اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے اور میں نے ساتھ ہی یہ جو رائز ہیں ان کو ایڈ کر دیا تیل اور زیرے والی کڑھائی میں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اولموسٹ یہ میرے پاس آدھا گلاس کے برابر چاول تھے لائک فائیونٹ گرامز اور اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے ون لیٹر کے برابر چکن سٹاک اور ساتھ میں ون ٹی سپون کے برابر نمک اور میں نے اس کو کور کر دیا اگر آپ کے پاس چکن سٹاک اویلیبل نہیں ہے آپ ساتھا پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً فور ٹی سپون آف بٹر دم دیا اور ساتھ میں نے اس میں آٹ کر دیا زرشک آپ ذرا چاول دیکھیں اور سبحان اللہ بولیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے چاول ہیں مطلب یہ جو زرشک ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریڈ بیریز ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ کہ جب آپ انہیں گرم رائس میں ڈالتے ہیں تو پہلے یہ کھٹی ہوتی ہے اور رائس میں ڈال کے یہ بہت ہی مزے کا سویٹ آپ کو جو ہے نا رائس کے ساتھ فلیور دیتی ہے اور یہ ایران سے میں نے منگوائی ہوئی ہے ناؤ کمز ٹو ورڈز آور بلیک پیپر ملائی ہانڈی تھوڑا سا میں نے تقریباً آدھا کپ کے برابر کڑاہی میں آئل آٹ کیا اور سارا کا سارا جو میرے نیٹڈ ٹرکن تھا وہ میں نے اسی میں ڈال دیا پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم ہائی ہیٹ پہ اچھی طرح سے کور کر کے اور انکور کر کے کک کریں گے انٹیل اور انلیس آور گریوی بکمز تھکن اور that's it ہمارا زبردس قسم کا کھانا جھٹ پڑ سے ریڈی ہو جائے گا یہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے انٹیل اٹس سٹارٹ بوائلنگ وگرسلی تب تک میں اس کا ویٹ کروں گی 10 منٹ کے لیے اور پھر 5 منٹ کے لیے میں اس کو انکور کر کے کک کروں گی and here you go اب ہم نے اس پر ڈال دی ہے کسوری میں تھی جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ بوائلنگ وگرسلی میں دکھائی تھی اچھی طرح ہاتھ سے مسل کے اس کو ڈالیں اور 5 منٹ کے لیے پھر سے کور کر دیں ایک اچھا جلتا ہوا کوئلہ میں نے سینٹر میں رکھا اور ہلکا سائے سے کوئلے کا سموک دے دیا اس سے بہت بہت کمال کا فلیور آئے گا آپ کی ہنڈی میں اور سب سے مزید کی بات ہے یہ آپ کے بچوں کو فیملی کو اس کا فلیور بہت پسند آئے گا اس ہنڈی کی سب سے مین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بادام کا پیسٹ نہیں آڈ کیا کوئی کاجو کا پیسٹ آڈ نہیں کیا سو اس حساب سے اس کے انگریڈینٹس بہت ہی ہنڈی ہیں اور آپ کو یہ کری بنانے کے لیے کوئی بہت لمبا چھوڑا حسل نہیں کرنا پڑے گا مینوائل اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب تر چینل اور شیئر اٹھو فیملی اور فرنس ایل بی تھانکفل اور یہ دیکھیں جی آپ کتنی مزی کی گلوسی اور تھک تھک گریوی والی جو ہماری ہنڈی ہے وہ بلکل سے ریٹی ہے سو ناؤ لیٹس پلیٹ اٹھو جس کے لیے ہم ڈالیں گے ایک پلیٹ میں اپنے پیارے سے کھلے کھلے کوب سورت چاول اور ترس می گائز اس کا کوئی خوشبو ہے ان چاولوں کی اتنے مزے کہ ایک بائٹ میں نے اس میں سے ٹیسٹ کی ہے بکوز اتنا کوئی ان کا ایرومہ ریزسٹیبل ہے کہ میں تو خالی چاول ہی کھا سکتی ہوں اور ساتھی میں ہم نے نکال لیا اپنی لشیس گریوی والا چکن کا سالن اور جی ہمارا زبردست قسم کا میل جو ہے وہ ریٹی ہے گھرنش کر دیں اس کو کچھ لیمن ویجز اور منٹ سے اور ساتھیں میں نے اس پر ڈال دیئے ہیں دو ڈولپس آف ٹریم جسٹ فور دی پریزنٹیشن پرپس اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے اوپر ٹاپ کریں گے کٹی ہوئی کالی مچ وہی جو میں نے ہاتھ سے ابھی کٹی ہے اور وہ اس کا بہت ضروری جزو ہے وہ آپ ضرور ایڈ کریں ایڈ ویل ایڈ ٹنز آف لیور چیز اور کھری یہ ہمارا کھانا بلکل سے ریڈی ہے اور بلیف می گائز اگر میں آپ لگوں کو کیمرے میں سے اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ بتا سکتی ہوتی نہ تو اس was just so good amazing it was do give it a try and let me know how it turned out in your kitchen so let's meet again with another exciting recipe don't forget to subscribe and like the channel and keep sharing fresh from the ovens with your family and friends مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں take care for now اللہ حافظ